بریک کے بعد آغاز میں آپ کو بتائیں گے تیز رفتاری جان پر بھاری پڑ گئی مختلف ٹرافک حادثات میں چار افراد بات کے موں میں چلے گئے جبکہ متعدد زخمی ہو گیا ہے زخمیوں کو اسپطال مندقل کیا گیا تیز رفتاری اور ذرا سی غفلت قیمتی زندگیاں نگل گئی توبا ٹیکسنگ میں تیز رفتار مزدے نے موٹر سائیکل سواروں کو کچھر ڈالا دونوں نوجوان جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تحصیل حضروں میں موٹر سائیکل سوار ون ویلنگ کرتے ہوئے کھمبے سے جا ٹکرایا جس کے نتیجے میں پندرہ سالہ نوجوان سر پر چوٹ لگنے سے موقع پر جان بہک ہو گیا جنڈ دو میل ریل بے سٹیشن ٹرین کی زد میں آ کر مسافر خاتون جان بہک ہو گئیں مسافر عورت کا تعلق اٹک سے تھا پولیس اور ریسکیو کا عملہ موقع پر پہنچا اور لاش کو ٹی ایچ کیو ہسپتال جنڈ منتقل کر دیا گیا حافظ آباد کے نواہی علاقہ ہیڈ ساغر کے قریب پولیس وین نہر میں گر گئی پولیس وین نہر میں گرنے سے دو پولیس اہلکاروں سمیل تین افراد شدید زخمی ہو گئے ریسکیو ٹیم نے تین افراد کو نہر سے نکال کر ٹراما سینٹر میں منتقل کر دیا اغوا کے بعد قتل کی بارداتوں نے دل دہلا دیئے شکرگڑ اور شرکپور میں دو بچوں کو اغوا کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا گیا شکرگڑ میں اغوا کے بعد قتل کی لرزا قیس باردات گھر سے چیز لینے جانے والا نو سالہ بچے کو اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا دو گھنٹے کی تلاش کے بعد قریبی کھیتوں سے لاش ملی والد کی مدعیت میں اغوا اور قتل کی دفعات کے تحت نامعلوم افراد کے قلاف مقدمہ درج کر لیا گیا شرکپور شریف میں سات سالہ بچی کو اغوا کے بعد قتل کر کے ناش ترختوں پر لٹکا دی گئے بچی گھر سے چیز لینے گئے لیکن واپس نہ پہنچی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ایسے جو شرکپور کہتے ہیں ملزمان کی تلاش کے لیے ہر ممکن وسائل بروے کار لا رہے ہیں اندھیر نگری چوپٹ راج دپالپور میں دن دہارے خاتون کو چار بچوں سمیت اغوا کر لیا گیا دپالپور کے مخلح فریدیا میں چار ملزمان نے دن دہارے گھر میں گھوس کر خاتون کو چار بچوں سمیت اغوا کر لیا گھر میں موجود پانچ لاکھ روپے اور آٹھ تولہ تولائی زیورات بھی لوٹ لیا گیا تھانہ سٹی پولیس کو اطلاع ملنے پر موقع پر پولیس پانچی اور کار بائی شروع کر دی خاتون کے شوہر کی مدعیت میں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا فائرنگ کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا مختلف علاقوں میں فائرنگ سے چار افراد شدید زخمی ہوئے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا حافظ آباد میں گجر والا روڈ پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا فائرنگ سے خاتون شدید زخمی ہو گئے زخمی قاتون کی حالت تشویش ناک ہے دپالپور میں ڈاکو نے آتیشی اسلحے کے زور پر دو گھروں کا صفایہ کر دیا مزخمت پر فائرنگ سے تین افراد شدید زخمی ہو گئے خوشاب پہ گھرے لو تنازے پر سالو نے بہنوی کو چاکو کے وار کر کے قتل کر دیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دیا ہے کمالیا میں عدویات کی قیمتوں میں خوش ربا اضافہ کر دیا گیا جس کے بعد شہری شدید پریشانی سے دو چار ہیں ریپوٹ کریں گے کمالیا میں روز مرہ استعمال ہونے والی عدویات کی قیمتوں میں آئے روز اضافے پر شہری شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں شیرنگوں کا کہنا ہے کہ پہلے مہنگائی کم ہے جو مزید مہنگائی میں اضافہ کیا جا رہا ہے عدویات کے ساتھ ساتھ بچوں کے خوشک دودھ کے ریٹ میں بھی اضافہ ہو چکا ہے ڈاکٹر مریضوں کو چیک اپ کے بعد عدویات کی لمبی لسٹ تھما دیتے ہیں جس کو خریدنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں دوائی لے کے جاننا جیتے ہیں بردہ کام کرنا جیتے ہیں کاردہ گزارے نہیں ہیں انہیں کو پیسے نہیں بچ دے کننگ دوائی تواندو لیڈی پیندی انہیں دوائی مہنگی ہوگی یہ میڈیسن لینے لوگ آتے ہیں ایک دن ریٹ کو چھوڑ ہو تھا دوسرے دن اور ہو تھا ریٹ ہر روز بڑھ رہے ہیں جبکہ میڈیکا سٹور مالکان کا کہنا ہے کہ عدویات کی قیمتوں میں اضافے پر کاروبار میں انویسٹمنٹ بھی بڑھ چکی ہے لیکن منافع نہیں بڑھا مریض آ کر ریٹ پر بحث کرتے ہیں اور مزدور طبقہ ریٹ زیادہ ہونے کے ویسے کھالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ہو چکا ہے شہریونی حکومت وقت سے عدویات کی بڑھتے ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کر کے رلیف فرام کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عارف والا میں عدویات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں اب عدویات بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں نظیر احمد کھرل رپورٹ کریں گے عارف والا تبدیلی سرکار کے دور میں عدویات غریب کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں ہر دوائی میں چار سو فیصد اضافہ ہو چکا ہے جو کہ غریب کی پہنچ سے بہت زیادہ دور ہے وہ بھی مہنگائی کے دور میں غریب آدمی کہاں جائے کوئی پرسانے حال نہیں عوام کا سچنی اسے بات کرتے ہوئے کہنا ہے مزید عوام کا کہنا ہے کہ حکومت غوش کے ناخن لے برائے مہربانی عدویات کی قیمتوں میں نمائع کمی کرے تاکہ غریب اپنا علاج تو آسانی سے کروا سکے بہاول نگر میں کھا تا ملنے پر کسانوں نے شدید احتجاج کیا احتجاج کی وجہ سے منچن آباد چوک میں ٹرافک جام ہو گئی ہے ریپورٹ کریں گے راجہ کوکم بہاول نگر میں کسانوں کو یوریا قاد کا اصول انتہائی مشکل ہو گیا ہے کسانوں نے قاد نہ ملنے پر شدید احتجاج کیا جس کی وجہ سے منچن آباد چوک میں ٹرافک جام ہو گیا کسانوں کا کہنا تاکہ زمین کے کاغذات اور پیسے ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں مگر پھر بھی قاد نہیں مل رہی البتہ محکمہ زراعت اور غلہ منڈی میں قاد ڈیلر سے دھکے ضرور مل رہے ہیں پاکستان جیسے زرائی ملک میں قاد کا بہران ایک لمائے فکریہ ہے کیمرامین عبدالوحید کے ساتھ راجہ کو کب افتخار سچ نیوز بہاول نگر سنافہ میں آئے روز کی بڑتی مہگائی نے شہریوں کا جینا دھو بھر کر دیا سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہر چیز غریب امام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے ریپوٹ کریں گے منیر حسین سنافہ میں روز بروز کی بڑتی ہوئی مہگائی اور خاص طور پر روز مرہ میں استعمال ہونے والی سبزیوں کی قیمتیں اسمان کو چھو رہی ہیں جیسے مٹر سو روپے کلو چالیس روپے کلو بکنے والا ٹرماٹر اسی روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے ادرک چار سو سے پانچ سو روپے میں فروخت ہو رہی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہگائی نے نئی قیمتوں نے روز بسر مشکل کر دیا ہے حکومت قیمتوں میں کنٹرول کرنے میں بلکل ناکام ہو چکی ہے کہ غریب آدمی کچھ ہی نہیں کر سکتا نہ ہی سبزی گھن سکتے نہ ہی بجلی بال سکتے ترائیسو بجلی سے بیل ہو گئے تو پانچ سو ستر اندھر ٹیکس لگا پہے شہریوں کا کہنا ہے کہ جس طرح بجلی پٹرول کی قیمتیں حکومت کے قابو میں نہیں اسی طرح سبزی اور دیگر ایشیہ حکومت کے کنٹرول سے باہر ہیں خان بیلا شہر اور گردو نوا میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی مزدور اور دہاری دار طبقے کو دو وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں ریپورٹ کریں گے محمد اسلم ملک خان بیلا ماجودہ حکومت غریب عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر نہ کام ہو چکے ایشیہ خورد نوش کی دن بدن بڑھتی ہوئی قیمتوں نے غریب عوام کی کمر توڑ دی سبزیاں پٹرول ڈیزل ایل پی جی گین سمیت بجلی کے بلوں میں دگنا اضافہ کر کے غریب عوام سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے ایٹی آئی کی حکومت آئے گی تو سبزی کے دام کم ہوں گی لیکن یہ تو ہمارے اوپر الٹی گنگا بہ رہی ہے دن بدن سبزی کے دام بڑھتے ہی جا رہے ہیں آلو دیکھ لو مٹر دیکھ لو غریب آدمی کیسے لے گا اس کو غریب اور دہالی دار طبقے نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے اپیل کی ہے کہ خدارہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ غریب بھی دو وقت کی روٹی کما کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اسلم ملک سچ نیوز خان بلا کوٹ ادو میں صفائی کے ناقص انتظامات کے باعث سڑکوں پر گندہ پانی جمع ہو گیا سیورج کا پانی گھروں میں داقل ہونے سے شہری شدید پریشانی کا شکار ہے ایسا قاز میں رپورٹ کریں گے کوٹ ادو وار نبر چودہ ہے سفیدوں والی گلی میں سیورج کا پانی جمع ہو گیا سیورج نالوں کی صفائی نہ ہونے پر پانی باہ نکل آیا گلیوں میں سیورج کا پانی جمع ہونے سے مساجد اور گھروں میں جانا مشکل ہو گیا اہلے علاقہ کا کہنا ہے کہ روزانہ ہی سیورج کے گندے پانی سے گزر کر جانا پڑتا ہے میوسپل انتظامیاں توجہ نہیں دیتی ناقص انتظامات کی وجہ سے گلیاں بھی ٹوٹ بھوٹ کا شکار ہیں خدارہ یہ بلا ناغہ اس گلی کی صفائی ہو یہ پلی بیٹھ گئی ہے یہاں بھاری ٹرالیاں مٹی کی گزرتی ہیں یہاں لوگوں کے بچے سکول نہیں جا سکتے بھوڑے بزرگ مسجد نہیں آسکتے نوجوان نہیں گزر سکتے عورتیں نہیں گزر سکتی تو یہاں کا اتنا بھرا حال ہے کوئی آج سے نہیں ہے تین سال سے جب سے یہ نئی حکومت آیا ہے تو کوئی آدمی یہاں کام کرنے کو تیار نہیں ہے اہلے علاقہ نے اتجاج کرتے ہوئے عالی حکام سے فوری نوٹس لے کر سیورج اور صفائی کے نظام کو ٹھیک کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین کاشف علی کے ساتھ زیادہ کرایا ادا نہ کرنا جرم بن گیا میر پرخاص کی تحصیل جھڑوں میں ٹرانسپورٹ مافیا نے طلبہ کو تشدد کا نشانہ بنا جالا طلبہ نے تھرکول روڈ پر احتجاج کرتے ہوئے دھرنا دے دیا ہے ایف آئی ای مردان کی اسلام آباد ائرپورٹ پر بڑی کھاروائی نیشنل بینک مردان سے ایک کروڑ پچیس لاک روپے چوری کرنے والا ملزم دھر لیا گیا جیپیوٹی ڈائریکٹر مردان کے مطابق ملزم متحدہ عرب امارات بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا سی سی ٹی وی اور سالانہ آجٹ کی مدد سے ملزم کی نشان دہی ہوئی تھی ملزم بینک میں کیشئر تھا اور بینک سے کیش لے کر فرار ہو گیا تھا دیگر دو ملزمان کی گرفتاری کے لیے کاروائیاں جاری ہیں آئی جی قبر پختونقواہ کے ہدایت پر پولس کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کا عمل جاری ہے مددگار پولس فورس اور ٹرافک وارڈنز میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس کیمرے تقسیم کیے گا ہے بنو سے رپوچھ کریں گے سلمان خان زیلہ بنو پولیس کا حدمات تحفظ اور اعتماد کا نئے عظم ڈسٹک پولیس آفیسر عمران شاہد نے مددگار پولیس فورس اور ٹرافک وارڈنز میں ابتدائی مرحلے میں بیس ادر ڈیجیٹل کیمرہ ریکارڈر تقسیم کیے اب انسپیکٹر جنرل آف پولیس کی مربانی سے ہمیں بیس باڈی کیم ملے ہیں یہ آپ کے سامنے موجود ہیں یہ آڈیو ویجیول ریکارڈنگ کریں گے اور یہ کالر پہ یہاں پہ لگے ہوئے ہوں گے جتنے بھی ہمارے آفیسر اس ٹائم پہ تو ہم صرف دس پولیس ٹیشن اور دس ٹرافک کے جو آفیسر ہیں ان کو تقسیم کر رہے ہیں ان کے درمیان ہم تقسیم کر رہے ہیں ٹیویو بنو امران شاہد کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل بارڈی کیمرہ ریکارڈر کا مقصد کرپچن کی رکتام سمیت شہریوں کے ساتھ پولیس کا روائیہ جانچنا ہے بنو پولیس کو صحیح مانو میں عوام کی حدمتگار بنانے اور ڈیجیٹل بارڈی کیمرہ ریکارڈر سے عوام کی پولیس حلاف شکیات کو حل کرنے اور پولیس پر جھوٹے الزمات کی رکتام میں بھی مدد ملے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ سنمان ہان سچ ٹیوی بنو لائیہ میں ہوائی فائرنگ اور اسلحے کی نمائش کے بڑھتے واقعات ایک اور وی جیو سامنے آگئی شہریوں میں شدید قوف و حراس پھیل گیا شہریوں نے ملزم کے قلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا ہے پولیس ریکارڈ کے مطابق ملزم کے قبضے سے دو ہزار بیس میں غیر قانونی اسلحہ برامت کرتے ہوئے تانہ فتح پور کی حدود پر مقدمہ درج کیا گیا تھا ملزم پر سرکاری نمبر پلیٹ استعمال کرنے کا بھی مقدمہ درج ہے نوشہرہ میں آن لائن قریدوں پر اوقت کرنے والے دو ملزمان کو پولیس نے دھر لیا ہے ملزمان سے موٹر سائیکلے اور پندرہ لاکھ روپے برامت کر لیا گئے تفتیشی ٹیم نے تقنیقی بنیادوں پر کام کر کے ملزمان کی تلاشی شروع کی تھے پلیس نے کامیابی کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتا کر لیا ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے حکومت پنجاب کے احکامات کے مطابق کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے دسٹرک پولیس آفیسر سید ندیم عباس نے کبیر والا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا کبیر والا سے ریپورٹ کریں گے چوختری راہیل ریاض حکومت پنجاب اور آئی جی پنجاب کے ویزن کے مطابق دسٹرک پولیس آفیسر سید ندیم عباس نے کبیر والا تھانہ عبدالحکیم میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا ایس ڈی پیو کبیر والا ملک ارشد حیم پولیس آفیران سمیح صحافی برادری اور انجمن تاجران رسائلین نے شرکت کی ڈی پیو نے لوگوں کے مسائل سن کر موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے ڈی پیو نے درخواست گزاروں کے موقع سنتے ہوئے پولیس آفیسران کو موقع پر جا کر انکوائری کر کے دو یوم کے اندر ریپورٹ کرنے کی ہدایت کی ڈی پیو نے تاجروں سے ملاقات بھی کی اور ان کو درپیش مسائل کے حل کر احکامات بھی جاری کی ڈی پیو خانوال سید ندیم عباس کا کہنا تھا کہ انصاف کی فراہمی پولیس کی الولین ترجیح ہے میرٹ کو ہر سول ملحوظے خاطر رکھیں گے کھلی کچہری کا مقصد عوام کے مسائل لوگوں کی شکایات کا بروقت ازالہ ہے کھلی کچہری میں عوام اپنے مسائل بے خوف ہو کر بیان کیا گرے جن کو میرٹ پر حل کیا جائے گا بعد ازان ڈی پیو نے تھانہ عبدالحکیم کے تفشیشی افسران کے ساتھ کرائیم میٹنگ کی میٹنگ میں فردن فردن پولیس افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا کیمرامین ٹیم کے حمراج شہدری رہیل ریاض سچ نیوز کبیر والا کور کمانڈر پشاول لیپٹنین جنرل نے شمالی وزیرستان کا دورہ کیا تحصیل دتاقیل میں کھولی کچہری کا انقات کیا گیا کھولی کچہری کا مقصد امن امان کو برقرار رکھنا اور عوام کو درپیش مسائل کا تدارک کرنا ہے کھولی کچہری میں موجود شمالی وزیرستان کے مشہران تھے کور کمانڈر کو مشکلات سے آگاہ کیا کور کمانڈر کا کہنا تھا کہ قبائل عزتدار اور بہادر قوم ہے قبائل کی قربانیوں کی وجہ سے ہم سب آزادی کا ساخت لے رہے ہیں دوسری جانب اس تھرتی کے امن کے قیام میں ہماری افواج پاکستان کی قربانیاں بھی شامل ہیں تھانہ اوبارو پولیس نے کامیاب کاروائی کی قتل کی کیس میں ملوث اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا گیا پولیس جرائم پی شاہ ناصر کے خلاف متخرق ہو گئی ایسے جو تھانہ اوبارو نے ومسٹاف تورانے گشت خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے اشتہاری ملزم کو لیا گرفتار ملزم نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر دو افراد کا قتل کیا تھا ملزم قتل کر کے فرار ہو گئے تھے پولیس نے مقدمہ دچ کر کے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا ہے دوسری جانب چینیوچ پولیس کا منشاعت فروشوں کے قلاف کریک ٹاؤن جاری ہے پولیس نے منشاعت فروش کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشاعت برامت کر لی گئی ہے منشاعت فروشوں کے قلاف تھانہ سٹی میں مقدمہ دچ کر کے مزید کاروائی کا عمل جاری ہے پولیس کا کہنا تھا کہ منشاعت فروش معاشرتی ناصور ہے ظلہ بھر میں منشاعت سپلائزرز کے قلاف کریک ٹاؤن جاری رہے گا دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے سچ نے جگایا تو انتظامیہ کو بھی خوش آیا نارا شہر میں ترقیاتی کاموں کا آغاز ہو گیا سچ پنا سندھ کے شہر نارا کے عوام کی آواز سیوریچ کا نظام درخم برہم ہونے کی قبر نشر ہوئی تو انتظامیہ کی دوڑے لگ گئے مشینری کے ذریعے کھڑے سیوریچ کے پانی کو تلف کیا گیا جبکہ کھلے مین ہول بھی بند کر دی گیا کورے کو چھکانے لگا دیا گیا علاقہ مکینوں نے انتظامیہ کی کاوش کو خوبصرہ حافظ آباد میں انتظامیہ اور میونسفل کمیٹی کی جانب سے صفائی مہم شروع کر دی گئے ڈیپیوٹی کمیشنر محمد آصف رضا نے آگاہی واق سے مہم کا آغاز کیا بہر ابو بکر یونس رپورٹ کریں گے حافظ آباد میں وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار کی ہدایت پارزیلی انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کی جانب سے مہینہ صفائی کا آغاز کر دیا گیا مہم کے دوران گلی محلوں سڑکوں اور سیور جنالوں کی صفائی کی جائے گی ڈیپیوٹی کمیشنر حافظ آباد محمد آصف رضا نے آگاہی واق کے ذریعے مہم کا افتتا کیا ایم سی دفتر سے شروع ہونے والی اگاہی واق کچیری بزار سے ہوتی ہوئی پوارا چونک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی واق میں سرکاری محکموں کے افسران سماجی تنظیموں کے کارکن شہری اور سینٹری ورکر نے شرکت کی ڈیپیوٹی کمیشنر نے علماء اکرام تاجروں اور شہریوں سے بھی اپیل کی ہے اس صفائی مہم کو کامیاب بنانے اور اپنے شہر کو ساف سترہ اور خوبصورت بنانے میں حکومتی اداروں سے تاون کریں کیمرائمین ٹیم کے ہمراہ مہر ابوبکر یونس سچ نیوز حافظ آباد حکومت پنجاب کی ہدایت پر مینسپل کمیٹی رینالہ خورت نے ماہ سفائی کا آغاز کر دیا ہے رینالہ خورت میں کیمپین کا باقاعدہ افتتہ ایڈمنیسٹریٹر بلدیا نے کلمہ چوک سے کیا ایڈمنیسٹریٹر کا کہنا تھا کہ چھوٹی کچھے آبادیوں کی صفائی کو مکمک ترجیح دی جائے گی جبکہ قبرستانوں کی صفائی کا بھی قیال رکھا جائے گا بینسپل کمیٹی کی طرف سے شہری عوام اور سیول سوسائٹی کو بھی اس مہم کو کامیاب بنانے میں تعاون کرنا ہوگا آزاد کشمیر کے دار الحکومت مزفر آباد میں موجود جان لیوہ لوہار گلی سلائٹ کا مسئلہ خل ہونے کے قریب ہے وفاقی حکومت نے سلائٹ کے متفادل لوہار گلی ٹینل کے منصوبے کے لیے فنڈز مختص کر دیا ہے منصوبہ آزاد کشمیر کی سیاحت کے لیے اہم سنگیمیل ثابت ہوگا رپورٹ کریں گے ندیم شاہ اس سلائٹ کو آزاد کشمیر کی خونی سلائٹ بھی کہا جاتا ہے جو نہ صرف بیس سے زائد انسانی جانوں کو نگل چکی ہے بلکہ سلائٹ سے مرحقہ بڑی آبادی کو نقل مکانی پر بھی مجبور کر چکی ہے یہ سلائٹ پاکستان کو آزاد کشمیر کے ساتھ بنا کسی پل کے ملانے والی قدیم شارعہ پر موجود ہے جہاں روزانہ ہزاروں مسافر گزرتے ہیں مگر اب آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی حکومت نے اس سلائٹ کے متفادل لوہار گلی ٹینل کے منصوبے کے لیے فنڈز وفاقی گورنمنٹ سے مختص کروا دیے ہیں جس سے علاقہ کی عوام کا یہ بنیادی مسئلہ ختم ہونے جا رہا ہے دعا ہے کہ یہ کام شروع ہو جائے وزیر بلدیات آزاد کشمیر خواجہ فاروق احمد نے اپنی الیکشن کمپیر حلقہ تین کی عوام سے لوہار گلی ٹینل کے دیرینہ مسئلے کے حلقہ وعدہ کیا تھا جو اب پورا ہونے جا رہا اس ٹینل کے بننے سے نہ صرف سیاحت میں اضافہ ہوگا بلکہ اس علاقہ کی عوام کا دیرینہ مطالبہ حل ہوگا جس سے پچھلی حکومتیں نظرانداز کرتی آئی ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید ندیم شاہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے چمن میں گزشتہ روز لویس اہلکار دورانے ڈیوٹی شہید ہوگا ہے لویس اہلکار کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرتخاق کر دیا گیا پاک فوج نے اہلکار کے گھر جا کر فاتح قوانی کی پاک فوج کی چاکو جوبن دستے نے سلامی بھی پیش کی پاک فوج کا کہنا تھا کہ اپنے شہیدوں کے خون پر ناس کرتے ہیں اس طرح کے دہشتگردانہ کاروائیوں سے ہمارے حوصلے پس نہیں ہوں گے علاقائی خبرنامے میں وقت ہوا ہے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے نارنگ منڈی کے رورل ہیلس سینٹر میں میڈیکل کیم کا انقاد کیا گیا شگر اور ہیپیٹائٹس کے ٹیسٹ بھی کیے گا ہے محمد موزم نواز رپورٹ کریں گے رورل ہیلس سینٹر نارنگ منڈی میں شگر اور ہیپیٹائٹس کے امراض کے لیے فری بیڈیکل کیم کا آغاز کر دیا گیا ہے اب شہریوں کو شگر اور ہیپیٹائٹس کی امراض کے تشکیز کے لیے تمام سولیات فری میسر ہوں گی پنجاب حکومت کے انقلابی پروگرام ہیپیٹائٹس اور شگر فری پاکستان کا تحت بہت سے شہری استفادہ حاصل کریں گے بہت سے شہری شگر اور ہیپیٹائٹس کے امراض اور اس کے دیگر نقصانات سے لا علم ہوتے ہیں شہریوں کو چاہیے کہ وہ بروقت تشکیز کر کے اس کے اثرات کی وجہ سے پیدا ہونے والے دوسری بماریوں سے بھی بس سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں محمد موظم نواز ساتھ نیوز نارنگ منڈ لوہر در کے دباہی علاقے میں سینکڑوں افراد نے مختلف پارٹی سے مصطافی ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے رحمت اللہ سواتی رپوٹ کریں گے لوہر در کے علاقہ خال معلی میں سینکڑوں افراد مختلف پارٹیوں سے مصطفی ہو کر پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کی اس سے لیے خال معلی میں پاکستان پیپل پارٹی کے ایک شمولیت تقریب منقض ہوئی دیگر اپنے خاندانوں اور سینکڑوں ساتھیوں سمیت مختلف سیاسی جمعاتوں سے مصطفی ہو کر پاکستان پیپل پارٹی میں شامل ہو گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صاحب قمیم برصوبہ اسمبلی محمد زیمن خان ایڈکیٹ صاحب اللہ خان مزار خان نے کہا کہ بدلیاتی انتخابات میں پاکستان پیپل پارٹی تمامنی شخصوں پر کامیابی حاصل کرے گی مقرورن نقاق غریب عوام کی نظریں پاکستان پیپل پارٹی پر لگے ہوئے ہیں اور ملک اور قوم موجودہ بہرانوں سے صرف اور صرف پاکستان پیپل پارٹی ہی نکال سکتے ہیں اس مقابل سابق قمیم برصوبہ اسمبلی محمد زیمن خان ایڈکیٹ نے پارٹی میں نیشہ ملونے والے افرادوں کو پارٹی ایٹوپیا پہنا دی کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی خال لوردیر لیاقت پور میں ریسکیو اہلکاروں کے لیے فیزیکل ٹیسٹ کا نقاط کیا گیا ریسکیو اہلکاروں نے بھرپور شرکت کی جس میں ون بیل دور اور مختلف جسمانی ایکسسائز شامل تھی ریسکیو اینڈ سیفٹی آفسر کا کہنا تھا کہ اس قسم کی سرگرمیوں سے ریسکیو اہلکار ذہنی و جسمانی طور پر فٹ رہیں گے اور دوران ایمیجنسی بہتر انداز سے کام کر سکیں گے ریسکیو آفس میں جنرل دربار کا بھی نقاط کیا گیا جس میں روز مرا جیوٹی کے دوران درپیش مسائل اور ریسکیو اہلکاروں کی فلاو قحبوط سے متعلق تفصیلی بات چیت کی گئی بھکر میں میمبر پنجاب اسیمبلی نے یونیورسٹری آفسر گودہ سب کیمپسز کا دورہ کیا میمبر پنجاب اسیمبلی کا کہنا تھا کہ کیمپس کے مسائل کے خلق کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لائیں گے ناصر عباس بلوچ رپوٹ کریں گے یونیورسٹری سب کیمپسز کا اجراء ہم نے کروایا اتحال یونیورسٹی کا قیام بھی ہماری کاویشوں کا نتیجہ ہے کیمپس کے مسائل کے حل کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لائیں گے ان خیالات کا ایزار سینڈیکیٹ میمبر یونیورسٹری آفسر گودہ میمبر پنجاب اسیمبلی سید اکبر خان نوانی نے یونیورسٹری آفسر گودہ سب کیمپس بکھر کا دورہ کرتے ہوئے کیا کیمپس دورہ کے موقع پر ٹریکٹر سب کیمپس بکھر ڈاکٹر رزمان پراچہ نے انہیں بریفنگ دی اور کیمپس کے مسائل سے بھی آگاہ کیا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یونیورسٹری کیمپس دوہزار بارہ میں ہم نے ہی شروع کروایا جس میں آج پانچ ہزار کے لگ بگ تلبہ و تلبات علم کی روشنی سے منور ہو رہے ہیں این پی اے سید اکبر خانوانی نے کیمپس کے تمام شبہ جات کا دورہ کیا انتظامی اور تلبہ تلبہ سے ملاقات کی اور ان کے مسائل بھی دریافت کیے کیمرمن سمیولہ شاکری کے ساتھ ناصر عباس بلو سچ نیوز پھکر چکوال بار ایسسیشن کی تقریب حلف پرداری جوڈیشل کامپلیکس میں منقد کی گئی ہے ریپورٹ کریں گے راج ساقب عباس چکوال بار ایسسیشن کی تقریب حلف ورداری جوڈیشل کامپلیکس چکوال میں منقد کی گئے جس کے مہمانے خصوصی سبریم کورٹ کے جسٹس قاضی محمد امین تھے جن کا چکوال بار آمد پر شاندار استقبال کیا گیا سبریم کورٹ کے جسٹس قاضی محمد امین نے بار ایسسیشن کی نو منتقب باری سے حلف لیا جن سکٹی بار آسوسیشن آتی کو رسول ایڈوکیٹ نے خطبہ استقبالیاں پیش کیا قریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمانے خصوصی جسٹس سبریم کورٹ قاضی محمد امین امین کا کہنا تھا کہ وکلا اپنی محنت اور دیانت داری سے معاشرے میں اپنا مقام بنائیں میں نے اپنے کیلئر میں ہمیشہ جوڈیشلی کو عزت و تقریم سے نوازا آج جو کچھ بھی ہوں اسی وجہ سے ہوں بار اور بینچ کے اچھے تلقات عوام کو جلد انصاف کی فرامی کا سبب بنتے ہیں آخر میں مہمانے خصوصی کو یادگاری شیل بھی دی گئی تقریب سے سینر وکلا اور ڈسٹیک انسیشن جج چکوال آقل حسین چوہان نے بھی خطاب کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ رجہ ساکیب آباس بیرو چیز سچ نیوز چکوال ملتان میں یوم علی اور یوم حسین کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب پلمزفر آباد علی چوک ملتان جامعہ مسجد جعفریہ میں منقض ہوئی ہے ریپورٹ کریں گے ملتان سے شہروس خان شہر اولیہ میں یوم حضرت علی و یوم حسین کے حوالے سے جامعہ مسجد جعفریہ علی چوک مزفر آباد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب میں امام حضرت علی اور امام حسین پر خطبہ دیا گیا جامعہ مسجد جعفریہ علی چوک مزفر آباد میں دو سال جمعہ کا خطبہ پر امن محول میں دیا گیا اللہ سبحانہ وتعالی کی اس مقدس عبادت میں شریک ہوئے اور بارگاہ رب العزت میں سجد ریز ہوئے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز جمع تمام مسلمانوں کو اتحاد اور وحدت کی دعوت دیتا ہے اور سب کو اللہ کے دین اور صراط مستقیم پر متحد ہونے کے لیے موقع فراہم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کلمہ گویان کو اتحاد عطا فرمائے اور یہ مسلمانوں میں انتشار اور یدائیوں پیدا کرنے والے جو پروگرام سادسی ہیں اللہ تمام مسلمین کو محفوظ فرمائے علماء غلام رضا نکوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نماز جمعہ کی آدائیگی تمام مسلمانوں کو احتاط اور وحدت کی دعوت دیتا ہے ہمارا نماز جمعہ میں شریک ہونا اور اس اجتماع کو منقض کرنا سب کو اللہ کے دین کی دعوت دینا ہے کیمرمین عشیق یاسن کے ساتھ شہروز خان سچ نیوز ملتان خیرپر میں پولیس ٹریننگ سینٹر میں ایکسپائر کرونا ویکسین لگانے کے متعلق پولیس کی انکوائری ریپورٹ سامنے آگئی میکما ہیلتھ کی بڑی خفلت کا انکشاف ہوا ڈاکٹر امرلال سمیت پانچ ہیلتھ ملازم ذمہ دار قرار پائے ایک سو ستر پولیس اہلکاروں اور افسرانس کو ایکسپائر بوسٹر ڈوز کی ویکسین لگائی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق ویکسین دسمبر دو ہزار اکیس میں ایکسپائر ہو چکی تھی ویکسینیشن سے چار اہلکاروں کی طبیعت ناساس ہوئی ہے بلوچستان میں کرونا کی شرخ 9.42 فیصد تک جہا پہنچی کوئٹہ میں کرونا کی شرخ 12.48 فیصد ریپورٹ ہوئی آزاد جمہ کشمیر میں مزید 18 تعلیم اداروں کو سیل کر دیا گیا جبکہ پشاور میں 8 ادارے سیل کیے گئے ہیں بلوچستان میں کرونا کے 99 کیسز ریپورٹ ہوئے بلوچستان میں کرونا سے جاباہ کپرات کی تعداد 360 ہو گئی بلوچستان میں کرونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد 34.277 ہو گئی جبکہ گزشتہ روز بلوچستان پہ کرونا کے 955 ٹیسٹ کیے گئے کرونا کیسز میں اضافہ ہونے پر بڑا اقدام اٹھا لیا گیا میرپور آزاد کشمیر میں مزید 18 تعلیم ادارے 10 دن کے لیے بند کر دیا گیا سٹاف اور طلبہ میں کرونا کیسز کے باعث تعلیم اداروں کو بند کیا گیا پشاور میں بھی کیسز بڑھنے پر شہر کے 8 مختلف تعلیم ادارے ایک ہفتے کے لیے بند کر دیئے گئے دوسری جانب خیبر پختنقواہ سے اومیکرون کے مزید پانچ کیسز سامنے آئے صوبائی دار الحکومت فشاور سے تین جبکہ دو اومیکرون کے کیسز مردان سے ریپورٹ ہوئے اومیکرون وائرس سے متاثرہ افراد میں دو مرد جبکہ تین قواتین شامل ہیں ملک میں کرونا کے وار ایک بار پھر سے بڑھنے لگے پانچوی لہر قطرناک ثابت ہو رہی چوبیس گھنٹوں کے دوران ستائی سموات ہوئی جبکہ سات ہزار ناؤ سو تریسٹھ نائے کیسز سامنے آئے مضبط کیسز کی شرخ گیارہ اشارہ تین ایک فیصد تک جا پہنچی ملک میں کرونا کے وار پھر تیز نائے کیسز میں ریکارڈ اضافہ جاری ملک بھر میں اموات کی مجموعی تعداد انتیس ہزار دو سو انیس جبکہ تصدیق شدہ کیسز کی تعداد چودہ لاکھ دس ہزار تینتیس ہو گئی ملک میں کرونا کے افعال کیسز ایک لاکھ سے بڑھ چکے ہیں ملک بھر میں اسپتالوں کرنٹینہ سینٹرز وینٹی لیٹرز اور گھروں میں کرونا وارس کے ایک لاکھ چار ہزار پچار میں زیرے علاج مریض ہیں جن میں سے ایک ہزار تین سو پچھتر کی حالت تشویشناک ہے جبکہ بارہ لاکھ چھتر ہزار سات سو انیس مریض اب تک اس بیماری سے شفایاب ہو چکے ہیں پاکستان کرونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں ترتالیسویں نمبر پر ہے ملک میں ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے دو خوراکیں لگوانے والے شہریوں کو بوسٹر ڈوز بھی لگائی جاری ہے کینو کو موسم سرما کے پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے رینالہ خود کا کینو اپنے رسیلے پن اور ذائقے کے اعتبار سے مشہور ہے رپورٹ کریں گے رانا نواز احمد کینو کو موسم سرما کے پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے رینالہ خود کا کینو اپنے رسیلے پن اور ذائقے کے اعتبار سے بہت مشہور ہے کاشتکار سارا سال کینو کے باغ کی دیکھ بال کرتے ہیں تو سردی کے موسم میں یہ درخت پھل سے بھر جاتے ہیں باغبان پھل کو بڑی حفاظت سے توڑتے ہیں اور پیٹیوں میں پیک کر کے مقامی منڈیوں میں بھیجتے ہیں باغبان کا کہنا ہے کہ حالیہ موسمی اس رات کی وجہ سے کینو کے باغات کو کافی نقصان ہوا دوسری طرف رینالہ خود کے شہنیوں کا کہنا ہے کہ بچوں جوانوں اس پھل کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں سردیوں کا میوہ ہے تو دوسری طرف دل کی بماریوں بلڈ پریشر کینسر جیسے مرس کے خلاف قوت مدافیت پیدا کرنے کی صلاحیت ترکتا ہے رینالہ خود میں یقینوں کے باغات پائے جاتے ہیں کھانے کے میٹھے اور ان میں ویٹیمن سی بھی پایا جاتا ہے کیمرائمنٹ ٹیم کے ساتھ رانہ نواز احمد سچ نیوز رینالہ خود مزید خبریں ایک بریک کے بعد آپ رہیے سچ نیوز کے بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کراچی میں پاکستان سپر لیگ کا میلہ جاری ایونٹ کا تیسرا بیچ لاہور کلندرز اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلا جا رہا ہے اسی حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے عبدالقدیر رانہ جی عبدالقدیر آج بلکل جو پاکستان سپر لیگ ہے اس کا تیسرا میچ جو ہے وہ نیشنل سٹیڈیم میں جو ہے وہ جاری ہے ملتان سلطان اور لاہور کلندرز اس وقت جو ہے مدد مقابل ہیں دونوں ٹیموں کے سپورٹرز جو ہے نیشنل سٹیڈیم کے اندر بھی موجود ہیں اور باہر بھی موجود ہیں اور ابھی تک جو ہے نیشنل سٹیڈیم میں تماشائیوں کی آنے کا سلسلہ جاری ہے اور نوجوان جو ہے اس پی ایس ایل کے میگا ایونٹ کو لے کر انتہائی خوش دکھائی دیتے ہیں پرجوش ہیں ہر کسی کی اپنی پسندہ ٹیم ہے یہاں پر بھی کچھ نوجوان شائقینے کرکٹ میں رہے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا کونسی ٹیم کے لیے ہیں آپ ہم فیلحال ملتان سلطان کے لیے ہیں جب پہلا میچ ہے پہلا میچ ہے تو ملتان سلطان کون سا کھلاڑی ہے ملتان سلطان میں ملتان سلطان میں رضوان کے لیے ہیں رضوان کے لیے ہیں اچھا آپ بتائیے گا آپ کی میں لہور کے لیے آیا ہوں کیوں آئے لہور میں کیا ایسی خاص بات ہے کیوں کہ شائن کے لیے ہیں دوسرا میچ بھی ہے آج دوسرے میچ میں کراچی کے لئے کراچی کے لئے آپ لاہور خلندرز کو پہلے میچ میں سپورٹ کرنا ہے اور دوسرے میچ میں کراچی گنگز کو امشان پی اے سل کا میگا ایمنٹ ہو رہا ہے کتنے خوش یہاں پر سے میں تو بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ کراچی میں ایسے ایونٹ بہت کم ہوتے ہیں ابھی لازٹ میں ویسنڈیز آئیتی تو میں تو بلکل تین اور ٹی ٹونٹی دیکھنا آئیتا اور یہ تو تقریباً میں سوچ رہا ہوں کہ جو جو مجھے ٹکٹ اولے بھی لوں گے میں سارے ٹکٹ اوائل کر کے یہاں پہ آکے سارے میچ دیکھوں اور خاص کر میں رزوان اور بابر کو دیکھنا ہے آج رزوان کی جو پرفومنسل لیے اور وہ ساری چیزیں دیکھ کے آج ان کی اور بابر خاص کر ان دونوں کی جوڑی بہت اچھی تھی لازٹ یئر بہت انہوں نے پارٹنرشپ کر کے کافی اچھی پاکستان کے لئے اچھیفمنٹ دلوائی تھی اس کے علاوہ یہ ہے کہ رزوان بابر کی جو کلاس ہے بس ان کی کور ڈرائیوز دیکھنا ہے میں آج اور یہاں ابھی تو میں ملتان سلطان کو سپورٹ کروں گا اور لازمی سی بات ہے بات والے میچ میں کراچی کینگ کو سپورٹ کروں گا کیونے کراچی گا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ یہ نوجوان جو ہے تمہشائی میرے ساتھ موجود تھے جن کا کہنا ہے کہ جو ملتان سلطان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ٹیم چیتے گی شکریہ عبدالقدیرانہ اب تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے شیعہ علماء کانسل کے ذریعہ تمام ملک و قوم کی قاتل جان قربان کرنے والوں کے تازیتی اجلاس کا انقاد ہوا جس میں علماء و مشایخ کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے ریپورٹ کریں گے نبیل نقوی لاہور میں شیعہ علماء کانسل کے ذریعہ تمام بین المسالک تازیتی اجلاس کا انقاد ہوا جس میں علامہ خادم حسین نقوی علامہ ڈکٹر رضا محمد شاہ سمیت شہدہ افواج پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اس موقع پر علامہ مشتاق حسین جعفری کا کہنا تھا کہ زندہ قوم میں ہمیشہ اپنے شہدہ کو یاد رکھتی ہیں ہم ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں ہم نے جن علماء کرام کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور بالخصوص غوج کے شہدہ کو ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے انہوں نے جو اپنے جان کا نظرانہ پیش کیا ہے یہ بہت ہی قابل قدر خدمات ہیں جو ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اجلاس میں ملک و قوم کی ترقی کے لیے بھی خصوصی دعائیں کروائی گئیں جبکہ علامہ خاظم حسین نقوی رضا محمد شاہ سمیت افواج پاکستان کے شہدہ کے حسال سواب کے لیے فاتح خانی بھی کی گئی علامہ خاظم رضا نقوی نے سچ میوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشترکہ بیانیہ سے ہی دہشتگردی کا خاتمہ ممکن ہوا تمام علامہ اور افواج پاکستان کا متفقہ بیانیہ ہے اس کے مطابق دہشتگردی کا خاتمہ ہوا خداوند عالم کی ذات ہماری انمینتوں کو کار آمند کرے اور دشمنان اسلام دائش یا دیگر دہشتگردوں کو تباہ و برباد کرے وطن کی سرحدوں پر اپنی شہادت کے لہو سے وہ عبدی چراب جلا گئے ہیں جن پہ آج ساری قوم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے اور ان کے لیے دعا برائے بلندی دراجات بھی کرتی ہے اجلاس میں علامہ مشتاق حسین جعفری قاظم رضا نقوی مولانا آسیم مخدوم مفتی عاشق حسین سید عاصف علی زیدی سغیر عباس ورک سید جعفر علی شاہ پی ٹی آئی علمہ ونگ کے ترجمان علامہ ازغر عارف چشتی قاری خالد محمود ڈاکٹر زرقرین حیدر شیب ریزوی ساجد نقوی ملک فقیر حسین اور ملک شاکت علی آوان نے شرکت کی کیمرامین امجد علی زیدی کے ساتھ نبی نقوی سک نیوز لاہور کراچی کے علاقے ڈیفنس میں زیر تعمیر امارت کی چھت کر گئی پانچ مزدور مل بے تلے دب گئی ریسکیو ٹیموں نے ایک مزدور کی علاج سمیت پانچ زخمیوں کو نکال لیا کراچی میں زیر تعمیر امارت کی چھت کرنے سے ایک مزدور کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا ہے اسلام آباد میں سپیشل بچوں کے لئے ہارس تھیرپی پروگرام کا احتمام کیا گیا ہارس تھیرپی کے ذریعے مختلف قسم کی ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے سیرش خان رپورٹ کریں لارڈ سر فراس فانڈیشن کی جانب سے اسلام آباد میں ہارس تھیرپی پروگرام کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہارس تھیرپی پروگرام کے ذریعے سپیشل بچوں کے لئے ہارس رائیڈنگ سمیت مختلف سرگرمیوں کا احتمام کیا جاتا ہے یہ سرگرمیاں بچوں میں اعتماد سازی کے ساتھ بات چیت کے انداز سکھانے اور معاشرے کا مفید رکن بنانے میں معاوین ثابت ہوتی ہیں بچوں کے والدین نے کہا ہارس تھیرپی منفری طریقہ علاج ہے اور مختلف قسم کی ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا شکار بچوں کے علاج میں مددگار ثابت ہوتی ہے میرا چھوٹا بھائی ہے جو ادھر ہارس تھیرپی پہ آ رہے تقریباً ڈیٹھ سال سے تو اس کے تھروں جو سپیشل نیٹس کے بچے ان کی کمیونیکیشن سکلز میں بہت بہتری آتی ہے بیسکلی مین تھیرپی تو یہ ہارس رائیڈنگ ہے اور ہارس رائیڈنگ کے ساتھ یہ اس میں ڈیفرنٹ ایکسرائزز ہیں ہلدی ایکٹیوٹی ہے اور ہم پہلے سے بھی جانتے ہیں کہ ہارس رائیڈنگ جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ بھی کرتی ہے شرکہ نے ہارس تھیرپی پروگرام کو سراحہ اور سپیشل بچوں کو بہتر زندگی گزارنے میں مددگار قرار دیا کیمرامین رضا مہدی کے ساتھ سہریش خان سیش نیوز اسلامباد سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی رحیم یار خان میں فاسٹ فوڈ اور بار بی کیو کے ہچالز میں شہریوں کا تانتہ بند گیا شہری لذیذ کھانوں سے لطفندوز ہونے لگے حسن رحمانی ریپورٹ کریں گے سہانے موسم سے لطفندوز ہونے کے لیے شہریوں نے مختلف ریسٹورنٹس کا روپ کر لیا جہاں وہ گرم گرم بار بی کیو اور فاس فوڈ کے مزے لیتے نظر آ رہے ہیں کوئی گرم گرم سوب تو کوئی چٹھارے دار چیزیں کھا کر سرد موسم کے مزے لے رہا ہے ریسٹورنٹس پر عوام کارش دے کر ہوتل مالکان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہیں رحیم یار خان میں ویسے تو چکن کڑاہی مٹن کڑاہی کا چرچہ ہے مگر شہری بار بی کیو اور فاس فوڈ کے مزے لینے میں مصروف ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن رحمانی سچ نیوز رحیم یار خان لاہور ہائی کوٹ میں آن لائن گیم پپ جی کی بندش کیلئے درخواست دائر کر دی گئی لاہور ہائی کوٹ میں شہری کی جانب سے دائر درخواست میں وفاقی حکومت پی ٹی اے اور دیگر کو فریق بنایا گیا اور کہا گیا کہ پاکستان میں پپ جی گیم کے منفی اثرات سے متعدد اموات ہو چکی ہیں درخواست میں لڑکے کے ہاتھوں ماہ اور بہن بھائیوں کے قتل کے واقعے کا بھی ذکر کیا گیا ہے درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ پاکستان میں آن لائن گیمز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں عدالت آن لائن گیم پپ جی پر فوری پابندی آیت کرنے کا حکم دے سی سی پیو لہور فیاض احمد نے لہور میں قتل ہونے والے صحافی کے کیس پر مزید تفصیلات بتا دے نیوز کانفرنس میں کہا کہ آمیر بٹ نے بھائی سے مل کر حسنین شاخ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا شیوٹر سے قتل کرایا گیا آمیر بٹ کے بھائی شاہد بٹ اور دونوں شیوٹرز کو بھی جلد گرفتار کر لیں گے جب ہم نے تین تفتیش کی ٹیمیں بنائیں تو ہمارا سارا فوکس تھا کہ ہم یہ دیکھیں یہ جو جرم ہوا ہے یہ کیسے ہوا ہے کس نے کیا ہے ہمارا تو سارا فوکس یہ ایک تھا کہ ایک کڑی سے دوسری کڑی کو کیسے ملانا ہے کون کرنے والا ہے کون کروانے والے ہیں کس طرح سے کیا گیا ہے ہمارا اس وقت سارا فوکس ہماری تفتیش ہوتی ہے چار ملزمان ہم گرفتار کر چکے ہیں دو کے بہت قریب ہیں اور تیسرا بھی کسی وقت پیش ہو چار لوگ تھے جو موقع پر مجود تھے ان میں سے دو ہم نے پکڑ لیئے ہیں دو رہتے ہیں وہ بھی پکڑ لیں علاقائی خبرنامے سفل وقت اتنا ہی مزید خبر آپریٹس کے لئے وزر کیجئے ماری ویب سائٹ سرچ ٹی وی جات پی کے دیکھتے رہیے سرچ نیوز